پنچائت خاتوں میں گبن کرنے کے معاملے میں پولیس نے گرام سچیو کو گرفتار کیا ہے جوانکاری کے مطابق پولیس نے آروپی گرام سچیو کو کلا نور سے گرفتار کیا اور گرفتاری کے بعد آروپی گرام سچیو کو کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے آروپی کوٹ نے تین دن میں پولیس ریمانٹ پر بھیجا اور معاملے کی جوانکاری دیتے ہوئے ڈی ایس پی نے بتایا کہ بادرہ کھنڈ ویڈیو یدھویر سنگھ نے ایک مارچ دوہزار بائیس کو شکایت درش کرائی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ گرام سچیو نے فرجی ہستاکشور کرا کے چودہ گرام پنچائت کے خاتوں سے 99 لاکھ روپے گبن کیا اور شکایت پر معاملہ درش کرتے ہوئے جان شروع کی گئی اور گرام سچیو حاضر نہیں ہوا اور معاملے میں گمبھیرتا سے جاج کرائی گئی تو چرکھی دادری پولیس نے آروپی کو گرام سچیو کو کلا نور سے گردتار کیا ہے بیڈی پیو بادرہ یدھویر سنگھ کی شکایت پر تھانہ بادرہ میں مقدمہ نمبر 55 سیکسین چہ سو بیس چہ سو ایسٹ آٹھ ایسٹ چہ سو کاتر درج ہوا تھا جس میں آروپ تھا کہ گرام سچیو موکیش دوارہ فرجی چیکوں پر چیکوں پر اپنے فرجی شائن کر کے بیڈی پیوں کے اور نقلی گرام پرستراؤں تیار کر کے پینچیت کے خاتوں سے پیسے رکھوائے گئے تھے جس پر ایس آئی ٹی کا گھٹن کیا گیا تب تیس عمل میں لائے گی ریکارڈ آسل کیا گیا اور کل اروپی مکریش کمار کو گرفتار کیا گیا اور آج اس کو پیس عدالت کیا گیا جانس عدالت سے چار دن کا پولیس رمانڈ تین دن کا پولیس رمانڈ آسل کیا گیا کل کلانور سے گرفتار کیا گیا جانس میں سامل ہونے کے لیے اس کو دو بار نوٹیس دیا گئے تھے لیکن یہ سامل جانچ نہیں ہوا